بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی سائنس این ہیلتھ میں خوش آمدید آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے اور یہ ٹاپک اتنا اہم ہے کہ دنیا کے اندر جب جب انسان زندہ رہا اس کی جستجو رہی کہ وہ جاننا چاہے کہ روح کیا چیز ہے یہ جب جسم سے نکلتی ہے تو انسان کے جسم کا وزن کتنا کم رہ جاتا اور روح ٹریول کر کے کس جگہ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے اس پوری کائنات میں جتنے پلانٹس رکھے ہیں ان میں سے کسی ایک جگہ کسی کہکشان کسی جگہ کیا روح ٹریول کر کے جاتی ہے ہمارے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو کیا چیز ہوتی ہے یہ اصل میں ہے کیا کہ آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں اس کا وزن کر سکتے ہیں انسان کے جسم میں کہاں تک یہ رہتی ہے اور کیا چیز ہے قرآن اور سائنس کی روشنی میں آج تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ روح اصل میں ہے کیا حقیقہ ٹی وی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور یہ انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے جب روح قبض کی جاتی ہے تو یہ پھر چیول کر کے کس جگہ جاتی ہے یہ آج کا اہم ترین ٹاپک ہے روح ایک ایسی چیز ہے کہ لوگ اور سوابہ اکرام ہمیشہ جستجو میں رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اس کے بارے میں دریافت کریں کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روح میرے رب کے عمر میں سے ہے اور تمہارے پاس تو صرف تھوڑا سا علم ہے یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس طرح کی جستجو رہی ہے کہ ہر دنیا کے اندر جو شخص بھی آیا ہے کسی مطلب سے بھی اس کا تعلق ہے وہ ہمیشہ جاننا چاہتا ہے کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کیا ہماری روح کہیں جاتی ہے اگر روح نکل جاتی ہے تو پھر باڈی کو درد یہ تمام چیزیں کیسے محسوس ہوتی ہیں یہ اہم چیزیں آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا کہ ان کے بڑے بزرگ جب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہوتے ہیں اگر وہ ان کے پاس موجود ہو یا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی روح قبض کی جاری ہو روح نکالی جاری ہو تو اس وقت وہ اکثر اوقات جو اپنے گزرے ہوئے لوگ ہیں پیارے ہیں ان کے سامنے کیونکہ دنیا کا پردہ ڈل جاتا ہے اور ایک ایسا پردہ سامنے آ جاتا ہے جہاں پر گزرے ہوئے لوگ خاص طور پر ان کے رشتے دار یا ایسے لوگ جو ان کے پیارے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ان کو نظر آتے ہیں اس بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا لیکن چونکہ بہت سارے لوگوں کا ایکسپیرینس ہوا ہے دیکھیں نہ تو آج تک کوئی واپس وہاں سے آیا ہے جس نے آ کر ہمیں بتایا ہو ہمارے پاس یا تو قرآن مجید کا علم ہے یا احادیث کا ہے یا کچھ ایکسپیرینس لوگوں کے جو ہوتے ہیں جو وہ شیئر کرتے ہیں اس صورتحال کے اندر غالباً امکان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر دنیا کا پردہ پڑھ جاتا ہے اور جو دوسرا پردہ ہے اللہ پاک اس کو کھول دیتے ہیں آپ کے لئے اس لئے آپ کو اپنے پیارے لوگ نظر آتے ہیں کئی دفعہ ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگ اپنے جو گزرے ہوئے یا جو مر چکے ہیں ان کو دیکھ کر ان کو پکارتے ہیں کہ فلانا مجھے لینے کے لئے آیا ہے یعنی مثال کے طور پر آپ کو اس طرح کی بے شمار چیزیں ملتی ہیں جہاں پر اپنے نظر آتے ہیں مرنے والوں کو اور وہ پکار رہے ہوتے ہیں ان کو یہ اس طرح کیفیت آپ کو کئی جگہ پر ملتی ہے اب صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے چارزار چار سو ترے سٹھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے انہیں جنت میں ان کی قیام کا دکھائی گئے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے یہ مرات ہے کہ بلکل اسی طرح کا ایک پیٹرن ہے کہ ہر نبی کو دکھائے گئے اس میں عام انسانوں کا ذکر نہیں ہے لیکن تجربے سے یہ چیز بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے پیارے جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کو نظر آتی اب یہ روح چیز کیا ہے آپ اس کو کیا چیز ایسی ہے جو قبض کرتے ہیں اسی طرح حدیث شریف میں ایک اور جگہ ذکر آتا ہے کہ اللہ پاک جو ماں کے پیٹ کے اندر چوتھے مہینے میں روح پھونگ دیتا ہے بچے کے اندر اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے جب اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میں انسان بنا رہا ہوں اور جب میں اس میں روح اپنی پھونگ دوگا تو سب سجدے میں گر جانا یہ اصل میں ایلیمنٹ بتاتا ہے کہ روح ایک بہت ہی کوئی خاص چیز ہے جب موت کا فرشتہ اسرائیل روح قبض کرنے کے لئے آتے ہیں تو وہ آپ کی روح کو لے کر جاتے ہیں یہ آکسیجن ٹائپ کوئی چیز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو اس صورتحال میں آپ کو سمجھ آتی ہے اسی اور جگہ جاتی ہے اس کی مثال کیسے ملتی ہے دیکھیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو شہید ہو چکے ہیں تم ان کو مردانہ کہو وہ زندہ ہیں وہ رزق پا رہے ہیں جب آپ کی باڈی سے آپ کی روح نکل جاتی ہے تو یاد رکھئے گا جب آپ زندہ تب ہی ہوتے ہیں جب آپ کی باڈی میں آپ کی روح ڈالی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ روح ٹرول کر کے کسی پلانٹ پر منتقل کی جاتی ہے وہ وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر آپ کو کیا اس طرح کی سکن چاہیے اس طرح کی آج آپ کی جلد ہے یا سکن ہے بلکل نہیں آپ کا انوائرمنٹ وہاں پر ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ اللہ پاک نے جب فرما دیا ہے تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب میراج کا سفر ہوتا ہے تو تمام انبیاء سے ان کے ملاقات ہوتی ہے وہاں پر جب ملاقات ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اور پلانٹ یا کسی اور جگہ کے اوپر اللہ پاک نے انسانوں کو بھی رکھا ہوا ہے اللہ پاک نے انبیاء کو بھی رکھا ہوا ہے کس درجے پر رکھا ہوا ہے کہاں پر ہے اس کا آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اگر شہدہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ زندہ ہے اور رزق پا رہے ہیں تو پھر آپ صالحین کو دیکھ لیں آپ انبیاء اکرام کو دیکھ لیں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا رتبہ سب سے عظیم ہے پھر کٹیگری وائز آپ دیکھ لیں کہ ان کو ڈیفرنٹ جگہ پر رکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو رابطہ منکتہ ہوتا ہے روح نکلنے کے بعد وہ اس دنیا سے منکتہ ہوتا ہے یعنی اس ارث سے آپ کا رابطہ منکتہ ہوتا ہے کس پلانٹ میں چلی جاتی ہے روح نیک ہے بد ہے ظاہر سی بات ہے جب اللہ پاک نے ہمیں ایک اشارہ دیا ہے کہ شہید زندہ ہے اور وہ رزق پا رہے ہیں رزق آپ تب لیتے ہیں جب آپ کے اندر شعور کی طاقت ہوتی ہے جب شعور تب ہوتا ہے جب آپ کی باڈی میں روح ہوتی ہے یعنی یہاں سے آپ کا تعلق ختم ہوتا ہے یہاں سے اٹھا کر آپ کو کسی عالم برزخ کسی پلانٹ پر کسی جگہ پر بھی لے کر جائے جاتا ہے جہاں پر ایک انوائرمنٹ ہے جہاں پر آپ زندگی گزار رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کس طرح کی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اس سے زیادہ ہم روح کے بارے میں نہیں جانتے سائنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں سائنس کیا کہتی ہے ہمیں روح کے بارے میں لاؤس انجلیس کے ڈاکٹر ابراہم انسانی روح کا وزن معلوم کرنے کے لیے نزہ کے شکار لوگوں پر پانچ سال میں تقریباً بارہ سو تجربے کرتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے شیشے کے باکس کا ایک انتہائی حساس ترازو بنایا وہ مریض کو اس ترازو پر لٹاتے مریض کے پھیپڑوں کی آکسیجن کا وزن کرتے مریض کے جسم کا وزن کرتے اور اس کے مرنے کا انتظار کرتے مرنے کے فوراں بعد اس کا وزن نوٹ کرتے اب آپ حیران ہوں گے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے اور جب انسان مرتا ہے جب زندہ اور مردہ ان دونوں کا وزن کیا گیا تو پتا چلا کہ اکیس گرام وزن کم ہوا ہے یعنی جب روح جسم سے نکلی ہے تو اس کا اکیس گرام ویٹ کم ہوتا ہے اصل میں انہوں نے نام دیا کہ یہ جو اکیس گرام ویٹ کم ہوا ہے یہ آکسیجن کا نام ہے جو پھیپڑوں کے کونوں خدروں درزوں اور لکیروں میں چھپی رہتی ہے اور اصل میں اسی کو ہم روح کہتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ موت ہچکی کی صورت میں انسان جسم پر یہ حملے کرتی ہے پھیپڑوں کی تہوں میں چھپی رہتی ہے اور اس اکیس گرام اکسیجن کو باہر دکیلتی ہے جو اصل میں روح ہے اور اس کے بعد انسان جسم کے سارے سال مر جاتے ہیں جب یہ روح آپ کے جسم سے نکل جاتی ہے یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جب انسان رخصت ہوتا ہے تو اس کا ویٹ کتنا کم ہوتا ہے اب سائنسی لحاظ سے انسان روح کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کر رہا ہے لیکن ابھی تک وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پایا کہ آیا یہ ٹیول کر کے جاتی کہاں پر ہے اس کا وجود کیا ہے اس میں ایک چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہو سائنس پہلے اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی اب انہوں نے جو لیٹس ریسرچ دی ہے اس کے بعد کم از کم مسلمانوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ ہمیں اگلی زندگی کی تیاری کرنی ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں ایک ہنٹ ایسا دیا ہے جسے پتا چلتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ضرور ہوگی کیونکہ آپ کو یہاں پر بہت ساری چیزوں کا انصاف نہیں ملتا بہت ساری چیزوں کا آپ کو پتا نہیں چلتا اور یہ آنے والی زندگی جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جس کو قرآن بھی بار بار کہتا ہے سائنس کہتی ہے آج آنے والے زندگی کے بارے میں کہ روٹ ٹیول کر کے کہاں چلی جاتی ہے اس کا ان کو نہیں پتا انہوں نے ابھی تاکہ اس کا ویڈ دیکھا ہے سائنس دانہ نے جس طریقے سے دنیا کو ثابت کی اسے کلیرلی ہمیں پتا چلتا ہے کہ موت کے بعد زندگی موجود ہے اب آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح موجود ہوتی ہے اب اس وقت دنیا کے سائنٹس اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ انسان کا جو شعور ہوتا ہے انسان کی موت کے بعد بھی باقی رہ سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم قرآن مجید کی اور احادیث کی یہ بات بالکل درست ثابت ہوتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنے عمال سے باخبر ہو کر اس کی سزا اور جزا پاتا ہے اب تحقیق نے اس موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں کیا پہلو بے نکاب کیے اس کو ذرا سمجھ لیں سائنٹس نے دو ہزار لوگوں پہ تحقیق کی اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انسانی جو خیال ہوتے ہیں اور شعور تب بھی جاری رہتے ہیں جب دل کی دھڑکن بند ہو جائے یعنی آپ مر جائیں تب بھی اس کے دماغ میں خیالات اور شعور جاری رہتے ہیں اور یہ بات بھی معلوم کی کہ جن لوگوں نے کچھ شعور محسوس کیا ان میں سے دو فیصد لوگ ایسا تھے جنہوں نے جسم سے باہر کا تجربہ محسوس کیا وہ دل کی دھڑکن بند ہونے کے بعد بھی اپنے اردگرد ہوتی ہوئی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں اس تجربے کے تقریباً آدھے افراد نے بیان کیا کہ وہ اس طرح زبردست خوف کسی کیفیت میں ہوتے ہیں اب سائنٹیس اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے یعنی مردہ قرار دے دیتے ہیں اس کے تقریباً تین منٹ کے بعد تک بھی اس کی شعوری کیفیت اس وقت جاری رہتی ہے لیکن اس کے بعد ان کو واپس زنگی کی کیفیت میں لائے گیا ورنہ ممکن طور پر وہ مر سکتے تھے تجربات اس سے آگے ممکن نہیں تھے ورنہ یہ ممکن تھا کہ اس کے بعد بھی شعور کا ثبوت ان کو مل سکتا تھا ڈاکٹر سام پانیہ نے تو انسان کی روح کے بارے میں ایسے انکشافات کیے کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے انہوں نے کہا کہ حقیقت کے برقس موت ایک خاص مرحلہ نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک ریورسبل عمل ہے یعنی جو کسی بھی ایسی بیماری کی وجہ سے ہو جائے انسان مر جائے دل دماغ یا پھیپڑوں کے عمل کو روک دے تو اس طرح انسان مر جاتا ہے لیکن اسی طرح اگر کوئی طاقت ان کی روح کو دے کر ان کے بنیادی ازاج ہوتے ہیں پارٹس ہوتے ہیں ان کو دوبارہ چلا دے تو انسان دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے اب یہ اصل میں اللہ پاک کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ آپ کو اس دنیا میں بھیجتا ہے وہ آپ کو دوبارہ اس دنیا کے اندر لانا آپ کو دوبارہ چیز دینا اس کے لئے کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب جب روح نکل جاتی ہے تو وہ ٹیول کر کے جاتی کس جگہ ہے یہ انسان اس کی تحقیق کر رہا ہے اور ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے کوئی ایسی جگہ رکھی ہے جہاں پر انسان موجود ہے یعنی کٹیگری کے لحاظ سے کہ اچھے انسان کس جگہ موجود ہے بد کہاں پر موجود ہے اور اس کے بعد کیا وہ عالم برزق ہے انبیاء کس جگہ پر موجود ہیں اور اس کے بعد شہدہ کس جگہ پر موجود ہے ہر انسان کی کٹیگری رکھی ہے رزق پا رہے ہیں یعنی رزق آپ تب پاتے ہیں جب آپ شعوری حالت میں موجود ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ ایک فیسنیٹنگ چیز ہے ابھی تک ہم روح کے بارے میں اتنا صرف جان چکے ہیں کہ روح کا وزن اکیس گرام ہے یہ اب تک کی جو ریسرچ ہے جو وہ ہمیں بتاتی ہے اور وہ اکسیجن نما کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کی فیلنگز بھی آتی ہیں جس کے اندر آپ کا غصہ یہ تمام چیزیں سارا کچھ اس کا نچوڑ کریں تو صرف اکیس گرام بنتا ہے اب یہ کہاں تک ٹرابل کر کے جاتی ہے سائنس اس کو کہاں تک دریافت کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں